سالوم 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 آج سام پھر سے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے اس ٹیوٹے ورڈ فیلیوسیپ میں میں آپ تمام لوگ کو بہت بہت ساہد کروں گا کہ آپ اسے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ میں ساجہ کریں جب تک ہم اس ٹاپک کی شروعات کرتے ہیں تب تک آپ کے پاس میں سمع ہے کہ اس بروڈکاسٹ کو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ میں بانٹیں انہیں بتائیں کہ آپ یوٹیوب میں اور کچھ نہیں لیکن ٹیوزڈے ورد فیلوشپ جو کہ پرمیشور کا وچن ہے وہ سن رہے ہیں ایسا کر کے آپ ان کے جیوان میں بھی ایک آسیس کا کارن بنیں گے اسی لئے میں آپ کو سائد کرتا ہوں کہ اسے دوسروں کے ساتھ میں ساجہ کریں let them know that you are man and woman of word of God ان کو بتائیں کہ آپ پرمیشور کے وچن کو سننے والے پرمیشور کے جن ہیں hallelujah so before going into the topic just share and share and share and let them know that you are watching tuesday verse fellowship with dr ricky thapa this topic کے وسائے میں ہم لوگ آج بات کرنے والے ہیں اس topic کا نام ہے پویتر آتما کے آواز کو کیسے سنے جی ہاں پویتر آتما کے آواز کو کیسے سنے پویتر آتما کے آواز کو سننا ایک مسیحی جیون کی ایک ماتر جینے کی آسا ہے اور ایک ماتر جینے کی طریقہ ہے پویتر آتما کو بینا سنے ایک مسیحی اپنا جیون نہیں جی سکتا ہے اسی لیے ہر ایک مسیحی لوگوں کی نا کیول یہ مانگ ہے لیکن یہ ان کے جیون جینے کا طریقہ ہے کہ آپ پرتیک دن پرمیشور کے وچن اور پویتر آتما کو سنے اگر آپ مسیح ہیں اور پویتر آتما کو پرتیک دن نہیں سنتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مسیح نہیں کہہ سکتے ہیں پرمیشور کا وچن رومیو کی پتری ادھائے آٹھ اور پت چودہ میں یہ لکھا ہے اسی لیے کہ جتنے لوگ پرمیشور کے آتما کے چلائے چلتے ہیں وہی پرمیشور کے پتر ہیں یہاں پر آپ ایک بات کو انڈرلائن کریں وہی پرمیشور کے پتر ہیں اگر آپ اپنے آپ کو پرمیشور کا پتر کہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جروری ہے کہ آپ پرتیک دن آتما کے اگوائی میں چلیں دوسرے سبدوں میں اگر آپ آتما کے اگوائی میں نہیں چلتے ہیں تو آپ پرمیشور کے پتر نہیں ہیں اب اسے سمجھیں اگر آپ آتما کے اگوائی میں چلتے ہیں تو جروری ہے کہ آپ آتما کے آواز کو بھی سنیں کیونکہ بینا آتما کے آواز کو سنیں آپ کبھی بھی آتما کی اگوائی میں نہیں چل سکتے اسی لئے اگر آپ پویتر آتما کے آواز کو پرتیک دن نہیں سنتے ہیں تو آپ مسیح نہیں ہو سکتے ہیں یہ اتنا جروری ہے اور اسی لئے ہم اس وصحے پر منن کر رہے ہیں کہ آخر کیسے پویتر آتما کے آواز کو سنا جائے بہت سارے لوگ یہ سنستے ہیں کہ پویتر آتما کے آواز کو جو سننا ہے وہ کبھل پاسوان یا پریریت اور یا پھر ایوینجلیسٹ اور یا پھر ایک سوسماچار پرچار رکھ یا ایک بھویس وقتہ کا کام ہے اور بہت سارے وشواسی اس سوچ کے کارن پویتر آتما کو سننے میں اسکچم ہے یا پویتر آتما اگر ان سے بات بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پویتر آتما کے آواز سے دور رکھتے ہیں اس سوچ کے کارن کہ وہ پویتر آتما کو نہیں سن سکتے یہ ان کا سننے کا کام نہیں ہے لیکن میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس پرمیشور کی ارادنا کرنے آپ رویوار کو اپنے کلی سے آجاتے ہیں جس پرمیشور کی آپ ارادنا کرتے ہیں جس پرمیشور کے بارے میں آپ اپنے بائیبل میں پڑھتے ہیں کیا وہ پرمیشور کیبل بھویس وقتہوں پریریت اور پاسوانوں کا پرمیشور ہے بلکل بھی نہیں اگر آپ کا جواب بلکل بھی نہیں ہے تو اس کا عرض یہ ہے کہ پویتر آتما کو سننا سمبھو ہے اور پویتر آتما کو سننے کا کار ہے آپ کا ہے ایک مسیح ہونے کے ناتے آپ پر تیک دن پویتر آتما کو سنتے ہیں اور یہ سمبھو ہے کہ ہر ایک مسیح ہر ایک مسیح پویتر آتما کے آواز کو سنیں اب اس بات کو سمجھیں ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک وشواسی جتنے بھی لوگ کلیسہ میں جاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی لوگ کسی بھی آواز کو نہیں سنتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ اس پریدھی میں ہر ایک منو سے سنتا ہے میں واپس کہہ رہا ہوں اس پریدھی میں ہر ایک منو سے سنتا ہے اور اس سننے کے ادھار پر اپنا نرنے لیتا ہے جی ہاں اس پریدھی کے سطح پر کوئی بھی منو سے ایسا نہیں ہے کہ نہیں سن کر وہ کارے کرتا ہوں پرتیک دن منو سے سنتا ہے اور جو بھی وہ نرنے لیتا ہے وہ سننے کے ادھار پر ہی لیتا ہے اب اس بات کو سمجھیں کہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک منو سے پرتیک دن سن کر نرنے لے رہا ہے تو وہ کس کی آواز سن رہا ہے اور کون اس سے باتیں کر رہا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کے لیے یہ differentiate کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ آخر آپ سے کون بات کر رہا ہے یا پھر یہ سباندھا مسکل ہو جائے گا کہ آخر پویتر آتما کی آواز کیسی ہوتی ہیں اسی لیے ایک ویکتی کو الگ الگ پرکار کے آواز کے بارے میں بھی گیان ہونا چاہیے تاکہ وہ ویکتی وہ ویشواسی بتا سکے کہ کون سی آواز پویتر آتما کی ہے اور کون سی آواز پویتر آتما کی نہیں ہے اسی لیے آپ کو بہت دھیان دینے کی جربت ہے کہ اس پردوی پر یا اس پردوی سرشتی میں آپ سے تین پرکار کے آواز لگاتار باتیں کرتی رہتی ہیں تین پرکار کی آواز پہلا آواز ہے سیطان کا اور یہ آواز ڈائریکلی پرتیق شروع میں پرمیشور کے وچن کے ورود آپ سے باتیں کرتی ہیں سیطان کا آواز پرمیشور کے وچن کے وپرت اور ہمیشہ ہی اس کے وپرت ہوتی ہے جب بھی سیطان آپ سے باتیں کرے گا یا سیطان کی آواز آپ کے کانوں میں یا دلوں میں گنجے گی آپ سمجھیں کہ وہ آواز کبھی بھی وچن سے مل نہیں کھائے گی وہ ہمیشہ وچن کے وپرت ہوگی دوسرا آواز ہے اس سنسار کی آواز سنسار کے آواز کیسی ہوتی ہیں سنسار کی آواز پرمیشور کے ساہت وچن کے ورود نہ ہو لیکن یہ پرتیچ روپ میں سیدھے طور پر پرمیشور کے چرطر کے ورود باتیں کرتی ہے سنسار کئی بار آپ کو یہ نہیں بتائے گا سنسار کی آواز آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ جو آپ کے ہاتھ میں بائیویل ہے یا جو دمگرند ہے وہ گلت ہے لیکن ان کا کارے کرنے کا طریقہ ہمیشہ پرمیشور کے جو چرطر ہے جو اس کا نیچر ہے اس کے ورود میں ہوگا لیکن وہی پہ جو تیسری آواز ہے جو کہ پویتر آتما کی آواز ہے یاد رکھیں پویتر آتما کی آواز ہمیشہ ہمیشہ اور ہمیشہ ہی اس کے وچن سے مل کھائے گی اور اس کے شرطر سے مل کھائے گی اور اسی لیے ہم ان تینوں آواز میں differentiate کر سکتے ہیں کہ کونسی آواز سیطان کی ہے کونسی آواز پویتر آتما کی اور کونسی آواز اس سنسار کے اسی لئے یہ جاننا بہت جروری ہے کیونکہ جب آپ نہیں جانتے کہ کونسی آواز کیسی ہوتی ہے یا اس آواز کا شرطر اور صحباب کیسا ہوتا ہے تو آپ کبھی بھی نہیں جان پائیں گے کہ کونسی آواز کس سمیں آپ سے باتیں کر رہی ہیں آج آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو بولا جا رہا ہے آپ اگر اپنے کانوں میں یہ آواز کو سن رہے ہیں کہ آج بائبل نہیں پڑ تو آپ آج آپ جاننے لگے ہیں کہ یہ آواز پویتر آتما کی ہوئی نہیں سکتی ہے یہ سب سے پہلا قدم ہے پویتر آتما کے آواز کو سننے کا کہ آپ جانیں آپ سمجھیں کونسی آواز کیسی ہوتی ہے اگر آپ کے دل میں ایک بات گونج رہی ہے کہ اٹھیں اور بائبل پڑھیں یاد رکھیں سنسار کبھی بھی یہ بات آپ کو نہیں کہہ گی سیطان کبھی بھی یہ بات آپ کو نہیں کہہ گا کہ اٹھ کر بائبل پڑھو اور اٹھ کر پراہت نہ کرو اگر یہ آواز آپ کے دل میں آ رہی ہے تو یہ آواز پویتر آتما کی ہے اور آپ ایسی ہی ڈیفرینسیٹ کر کر پویتر آتما کے آواز کو سنیا سیکھنے لگتے ہیں آپ میں سے کئی لوگ مجھے کہتے ہیں پاسٹر میں رات بڑھ نہیں سویا رات کو دو بجے میں اٹھ گیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں میں کیا کروں اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے کسی کے لئے پراہت نہ کرنی لیکن مجھے ایسا کیوں لگا کہ کسی کے لئے پراہت نہ کرنی کیونکہ میں اس ویکتی کو تو اچھے طریقے سے جانتا بھی نہیں اب آپ کو سمجھنا ہے کہ سہیتان آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ کسی ویکتی کے لئے پراہت نہ کریں ان کے ادھار کے لئے پراہت نہ کریں ان کے جروتوں کے لئے پراہت نہ کریں یہ سنسار کبھی نہیں کہے گی سنسار کی آواز کبھی نہیں کہے گی کہ آپ دوسرے ویکتیوں کے لئے پراہت نہ کریں یا دوسرے ویکٹلی کے سہائتہ کے لئے پراہت نہ کریں یہ کھیبل اور کھیبل پویتر آتما کی آواز ہو سکتی ہے جب آپ ان تینوں آواز کو ڈیفرنسیٹ کرنا جانتے ہیں تو آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ پویتر آتما کی آواز کیسی ہوتی ہے اسی لئے ان تینوں آوازوں میں ڈیفرنسیٹ کرنا اور اس کو سیکھنا بہت جاری ہے لیکن تب بھی ہم یہ کیسے جانیں یا ہم کیسے سمجھیں یا کیسے ہم پویتر آتما کے آواز کو سننا سیکھیں پرمیشور کا وچن ہمیں بتاتا ہے کچھ چرن جس چرن میں ابھی ہم جا کر ان چرنوں کو دیکھیں گے ان سٹیپس کو دیکھیں گے اور ہم سمجھیں گے کہ کیسے پویتر آتما کو سنا جائے پویتر آتما کو سننے کا سب سے پہلا اور سب سے آسان اور سب سے مہتپون سٹیپس ہے پرمیشور کا وچن جب ہم پویتر آتما کے آواز کو سننے کے بھی سمجھ میں بات کرتے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے پرمیشور کا وچن بہت ہی مہتپون چیز ہے یہ پہلا ماؤنٹ ہے پویتر آتما کے آواز کو سننے کے چھتر میں اگر آپ نے کبھی بھی پرمیشور کے وچن کا ادھیان نہیں کیا ہے اگر آپ نے لگاتار ایک وشواسی ہونے کے ناتے اپنے آپ کو کبھی بھی لگاتار پرمیشور کے وچن سے نہیں بھڑا ہے تو یہ آپ کے لئے اسمبو ہوگا کہ آپ پویتر آتما کے آواز کو کبھی سن پائیں پویتر آتما کے آواز کو سننے کا سب سے پہلا چلن ہے یہ کہ آپ کو پرمیشور کے وچن سے بھڑنا ہی ہوگا بائیبل ہمیں یونہ ادھیان چودہ پچھبیس میں یہ بتاتی ہے پرنتو سائک ارثات پویتر آتما جسے پتا میرے نام سے بھیجے گا وہ تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں اسمرن کرائے گا جب آپ پرمیشور کے لکھے ہوئے وچن کو اپنے اندر ڈیپوزٹ کرنے لگتے ہیں جب آپ سیکھنے لگتے ہیں پرمیشور کے وچن کو اور اپنے اندر پرمیشور کے وچن کو ڈیپوزٹ کرنے لگتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب پویتر آتما کو آپ سے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ اس وچن سے لے کر جو وچن آپ کے اندر وچن کے پڑھنے کے کارن ڈیپوزٹ ہے وہ اس وچن سے نکال کر آپ سے باتیں کرنے لگتے ہیں اگر آپ نے کبھی بھی وچن کا ادھیان نہیں کیا اگر آپ نے آپ کو وچن میں سمرپن نہیں کیا اگر آپ نے کبھی بائیبل کے پیج نہیں پلٹایا یا پلٹانا نہیں چاہتے ہیں اور تب بھی وچن کو سننا چاہتے ہیں پویتر آتما کے آواز کو سننا چاہتے ہیں تو پھر سمجھے اس بات کو یہ آپ کے لئے اسمبب ہے کیونکہ یہ پہلی سیڈی ہے جب ہم بات کرتے ہیں پویتر آتما کے آواز کو سننے کے ویسائے میں اسی لئے بہت ضروری ہے پویتر آتما کو سننے کے لئے سب سے پہلے اپنے آپ کو وچن سے بھریں جب آپ اپنے آپ کو وچن سے بھرنے لگتے ہیں تو آپ پویتر آتما کو موقع دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے اور ادھیک باتیں کریں اور ادھیک باتیں کر رہے ہیں اور ادھیک باتیں کریں فلحال اس سمیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی پویتر آتما کے آواز کو نہیں سنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر ایک اچھا آئی ہوگی کہ آپ کو پویتر آتما کے آواز کو سننا ہے لیکن آپ نہیں جانتے ہیں کہ کیسے آکر پویتر آتما کے آواز کو سنا جائے well یہ آپ کے لئے پہلی سیڈی ہے پرمیشور کے وچن کو منن کرنا سیکھیں پرمیشور کے وچن کو پڑنا سیکھیں اسے اپنے آپ کو بھر لے اور دیکھیں پھر پویتر آتما آپ کی ساہتہ کرے گا اسی وچن کو لے کر آپ سے بات کرنے کے لئے اور جب آپ ایسا لگاتار کرنے لگیں گے آپ اس کے آواز سے familiar ہونے لگیں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کیسے آپ سے باتیں کرتا ہے کیا طریقہ ہے اس سے بات کرنے کا ساہد آج بھی آپ کو اس کی آواز کو سننے کے لئے کسی ایکانت میں جانے کی جورت پڑتی ہو ساہد آپ کو اس کی آواز سننے کے لئے اپنے آپ کو اکیلا کرنے کی جورت پڑتا ہوگا یا بھیر سے الگ ہونے کی جورت پڑتی ہوگی لیکن جب آپ اس سٹیپ کو فالو کریں گے دھیرے دھیرے آپ ایک پریپکتہ کے اسطر میں آنے لگیں گے جہاں پر آپ کیاوس میں بھی بھیر والے اسطان میں بھی پویتر آتما کے آواز کو پہچاننے لگیں گے کیوں؟ کیونکہ آپ نے بہت ہی اس میں ادھین کیا ہے اپنے آپ کو دیا ہے اور کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو پرمیشور کے وچن سے بھڑا ہے پویتر آتما لگاتار آپ سے بات کرنے لگیں اور یہ اسطر اتنا بڑا ہو گیا کہ اب آپ اس کے آواز کو پہچانتے ہیں کہ اس کا بولنے کا طریقہ کیا ہے اس کا لو لینگویج کیا ہے اور وہ آپ کو کیسے اپنی اور آکرشت کرتا ہے اسی لئے بہت مہتپون ہے کہ آپ پرمیشور کے وچن کو پڑھیں اور اس سے اپنے آپ کو بھر لیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو اس کے وچن سے اس قدر بھر لیں کہ لگاتار لگاتار پویتر آتما آپ سے باتیں کرنا شروع کر دے اور آپ اس کے آواز کو پہچاننے لگیں پویتر آتما کے آواز کو سننے کا جو دوسرا چرن ہے وہ بہت ہی مہتپون ہے اور بہت ہی بیسک ہے اور وہ ہے اپنے آپ کو سانت کرنا اور اسطھیر کرنا یہ ایک ایسا اسطحان ہے جہاں پر ہم اپنے پران کو سانت کرنا سیکھتے ہیں تاکہ ہم پرمیشور کے ساتھ میں ایک ہو جائیں اور اس کے ساتھ میں سمیں بیتائیں پرمیشور کا وچن ہمیں بھجن سہیتا ادھیا چھہالیس اور پر دو میں یوں کہتے ہیں چپ ہو جاؤ اور جان لو کہ میں ہی پرمیشور ہوں میں جاتیوں میں مہان ہوں میں پردوی بھر میں مہان ہوں اپنے آپ کو اسطحر کرنا اور سانت کرنا یہ ہماری سہیتا کرتی ہے کہ ہم پرمیشور کے آواز کو سنیں اپنے پرانوں کو سانت کر کے اور اسطحر کر کے لیکن اس بات کو سمجھیں کہ سانت رہنا یہ جیدہ تر بہاری چیز ہے یہ ایک الگ یہ ڈسیپلین کے اندر آتی ہے وہیں پر اسطھیرت ہمارے پرانوں سے جڑی ہوئی ہے یہ بہت ہی بھیتری چیز ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ادھاران کے روپ میں سانت رہنا جیسے کی اپنے آپ کو سیریل سے دور رکھنا اپنے آپ کو ٹی وی سے دور رکھنا اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے دور رکھنا یہاں تک کی کئی بار اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے لیے اپنے پریوار کے سدتشیوں سے بھی دور رکھنا ہے وہیں پر اسطھیرت اس سے بہت ہی الگ چیز ہے اپنے آپ کو سانت رکھنا یہ ایک انساسن کی باتیں جہاں پر ہم اپنے آپ کو انساسیت کر رہے ہیں کچھ سمجھ کے لیے ٹی وی سے دور رہنے کے لیے کچھ سمجھ آئی پیڈ سے دور رہنے کے لیے کچھ سمجھ بھیر سے دور رہنے کے لیے کچھ سمجھ اپنے بزنس سے دور رہ کر پارمیشر کے وچن میں سامنے بتانے کے لیے یہ اپنے آپ کو انساسن میں رکھنے کی چیز ہے لیکن اسطھیرت اپنے پران کو پرستیتیوں اور چمتاؤں سے الگ ہٹا کر اس سانت رکھنے کے وسائے میں ہے جو کہ ایک بہت ہی مشکل ٹاسک ہے یہ مشکل ہے جب آپ کو لوگ دھوکہ دے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سانت رکھ کر پراتنا میں بیٹھیں جب آپ جانتے ہو کہ آپ کے آفیس میں آپ کے اور آپ کے پریوار کے پرتی چال بنے جا رہے ہیں آپ کے ویروت میں باتیں کی جا رہی ہیں تو یہ آپ کے لئے مشکل ہے کہ آپ اپنے پران کو سانت رکھیں اور پرمیسر پر بھروسہ کریں پراتنا میں جب آپ اپنے پریوڑے جنوں کو گمائی ہو جس سے آپ بہت ہی پیار کرتے تھے تو یہ آپ کے لئے مشکل ہوگی کہ آپ اپنے پران کو سانت رکھیں اور پرمیسر پر بھروسہ رکھیں جب پریستیتیاں بگڑی ہوں جب دھن کی آوے سکتا مو فارے آپ کے آگے کھڑی ہوں تو یہ مشکل ہے کہ آپ اپنے آپ کو پراتنا میں سانت رکھیں میں کہہ رہا ہوں مشکل ہے لیکن یہ اسمبھو نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ مشکل ہے لیکن اسمبھو نہیں آپ اس مشکل بھرے پریستیتیوں سے بھی ہٹ کر الگ جا سکتے ہیں اور اپنے پران کو استھیر کر سکتے ہیں دیکھیں آپ اپنے آپ کو سانت کر سکتے ہیں یہ بہت آسان بات ہے آپ بھیڑ سے الگ ہو جائیے آپ سانت ہو جائیں گے آپ ٹی وی بند کر لیجے آپ کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کسی بھی سمیں ٹی وی کی ریموٹ کو آف کر سکتے ہیں کسی بھی سمیں ایک ایک موبائل کے ٹچ سے آپ اپنے موبائل کو فلائٹ موڈ میں لے کے جا سکتے ہیں آسان ہے لیکن اپنے پران کو استھیر کرنا مشکل ہے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی سک بٹن نہیں ہے کیونکہ وہاں پر کوئی بھی آپ کے پران میں استھرتا لانے کا ٹچ بٹن یا پیٹس نہیں ہے مشکل ہے میں کہہ رہا ہوں مشکل ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مشکل ضرور ہے اسمبھو نہیں اس سے نجات پانے کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے اپنے آپ کو پرمیشور کے وچن میں سوپ دینا آپ اپنے پران کو تب ہی استھیر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو پرمیشور کے وچن میں سوپ دیں بینا پرمیشور کے وچن میں اپنے آپ کو سوپ دیں آپ کبھی بھی اپنے پران کو استھیر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو پرمیشر کے وچن میں سوکتے ہیں جب آپ پرمیشر کے وچن میں منن کرنے لگتے ہیں تب آپ کو پرکاشن ملتی وہ پرکاشن آپ کی ساہتہ کرتی ہے آپ کو یہ بتانے میں کہ آپ کے جیون میں پرمیشر بشواس یوگ ہے جب آپ نے اپنے پیڑوں کو کھویا پرمیشر کا وچن آپ کو یہ پرکاشن دے سکتی ہے کہ پرمیشور وشواس یوگ ہے آپ کی اس استیدی میں ساہتہ کرنے کی جب آپ نے اپنی نوکریہ گمائی ہے اور جب آپ پرمیشور کا وچن بھر رہے ہیں تو پرمیشور کا وچن آپ کی ساہتہ کر سکتا ہے اس بات کا پرکاسن لانے میں کہ وہ ایک ایسا پرمیشور ہے جو آپ کے لئے پربند کر سکتا ہے جب آپ اکیلے ہوں اور اکیلا پر محسوس کر رہے ہیں اور اس سمجھے جب آپ پرمیشور کے وچن کو اٹھا کر پڑتے ہیں تو پرمیشور کا وچن آپ کی ساہتہ کر سکتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لئے اس بات کا پرکاسن پرانی کے لئے کہ پرمیشور آپ کے ساتھ میں ہمیشہ ہے آپ اکیلے نہیں ہیں اور یہ پرکاسن آپ کے پران کو استھر کرنے کے لئے بہت ہی لابکاری ہے بہت ہی آپ کے لئے ایک ساہتہ پردان کرتی ہے میں واپس کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو سانت رکھنا بہت آسان ہے کئی بار آپ نرنے لے سکتے ہیں ٹی وی آف کر دیں اپنے پریوار سے کچھ دن کے لئے دور نکل جائیں ہولیڈے لے لیں بزنس کچھ دن کے لئے کسی کے ہاتھ میں دے دیں اور آپ خود چلے جائیں لیکن پران کو استھر کرنا مشکل ہے لیکن اس مشکل چیز سے بھی آپ نکل سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو پرمیشر کے وچن میں سمرپد کرتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا پہلا ہی اسٹیپ میں پہلا ہی اسٹیپ میں ہم نے دیکھا کتنا جروری ہے پرمیشر کا وچن واپس ہم گھوم پھر کے وہیں پڑھاتے ہیں کہ جب آپ پرمیشر کے وچن پر منہن کرتے ہیں یہ آپ کو اپنے پران کو سانت رکھنی میں سہتہ پردان کرتی ہے اس پرکاسن کے دورہ جو پرکاسن پویتر آتما آپ کے جیون میں لے کر آتے ہیں تیسرا چرن پویتر آتما کے آواز کو سننے کی یا پویتر آتما کے آواز کو پہچاننے کی ہے پویتر آتما کا آگیاکاری ہونا جی ہاں پویتر آتما کا آگیاکاری ہونا جب آپ پویتر آتما کے پرتی آگیاکاری بن جاتے ہیں تو آپ کے پران کے جو کان ہے وہ کھل جاتے ہیں پویتر آتما کے آواز کو ساپ ساپ سننے کے لئے میں جانتا ہوں کہ آپ اس سمعے کیا سوچ رہے ہیں پاسٹر رکھی ہم تو پویتر آتما کے آواز کو سننے کا پریاز کر رہے ہیں ہم نے آج سکر پویتر آتما کے آواز کو نہیں سنا ہے بھلا ہم کیسے بینہ اس کے آواز کو سننے اس کی آگیاں مان سکتے ہیں پویتر آتما کی جو آگیاں ہیں بہت سمپل ہیں پویتر جیون جینا وچن کا جیون جینا وشواسی کا جیون جینا پرمیشر سے پیار کرنا دوسروں کی سہیتہ کرنا لگاتار کلیسیا میں جانا دوسرے کو معافی دینا اور کلیسیا کے اپرتی اپنے جمعیداریوں کو نبھانا دیکھ رہے ہیں اور یہ تمام باتیں پہلے سے پرمیشر کے وچن میں لکھی ہوئی ہیں یہی خارن ہے کہ ہم کو پرمیشر کا وچن پڑھنا بہت ضروری ہے یہی خارن ہے کہ اپنے آپ کو لگاتار پرمیشر کے وچن سے ہمیں بھرتے رہنا ہے کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو پرمیشر کے وچن سے بھرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی آگیاں کو مانیں کیونکہ پویتر آتما آپ سے پہلی جو سیڑی میں بات کرے گا وہ ہے وچن اگر آپ وچن کے پرتی ہی آگیا کاری نہیں ہیں تو کیوں کر وہ آپ سے دوبارہ باتیں کرے گا پرمیشر کی آتما پہلے سے ہی وچن کے اندر کارے کر رہی ہے اس نے آپ کو آپ کے ہاتھ میں بائبل سوپی ہے جس میں پویتر آتما کی بہت ساری آگیاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہو کیا آپ نے آج انہیں ماف کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو پسند نہیں کرتے ہو کیا آپ نے ان سے جا کر مافی مانگی ہو سکتا ہے کسی کے پرتی آپ کا رویہ بہت کھڑاب ہو کیا آپ ان کے پاس میں گئے اور مافی مانگی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کی چگلی کی کیا آپ اس بندے کے پاس میں جا کر ان سے مافی آپ نے مانگی اور یہی پویتر آتما کی شروعاتی آگیاں اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں پرمیشور کی آگیا اس کی آتما کی آگیا نہیں مانی تو وہ بڑی باتوں میں آپ سے کیوں کر باتیں کرے گا جو پہلی آگیا اس نے آپ کے ہاتھ میں لکھی ہوئی دی ہے اگر آپ اسی کو نہیں مان رہے تو وہ آپ کے کانوں میں آ کر کیوں فس فس آئے گا یا آپ سے کیوں باتیں کرے گا اسی لیے ایک وشواسی کے لیے بہت جروری ہے کہ وہ پہلے لکھی ہوئی باتوں کو مانیں جب آپ آگیا کاری ہوتے ہیں ہر ایک ان باتوں کے لیے جو باتیں آپ کے بائبل میں لکھی ہوئی ہیں تو پرمیشور کی آتما آپ سے بات کرنے لگتی ہے ایک الگ اسطر پر آپ کو لے کر جاتی ہے جہاں پر وہ آپ کے کانوں کو کھول دیتی ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے جو باتیں آج بھی آپ کے آنکھوں اور آپ کے بدھی سے چھپی ہوئی ہے اسی لیے ایک وشواسی کے لیے اور آپ کے لیے یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے کہ پہلے اس کے آدھار بدھ باتوں کو مانیں پہلے اس نے جو آگیاں دیئے آدھار بدھ آگیاں دیئے ان کو مانیں جب آپ سوچیں پرمیشور کا وچن کہتا ہے اپنے سطروں کو ماف کرو اگر آپ نے ابھی اپنے سطروں کو ماف نہیں کیا تو آپ کیسے پورے سنسار کو جیتنے کے لیے پرمیشور کے آتما کے آواز کو سننا چاہیں گے اگر آپ آج پراہت کر رہے ہیں پرمیشور آپ مجھ سے باتیں کریں کیا میں سنسار میں جاؤ اور پورے آتماوں کو جیتوں میری لئے کون سا جگہ ہے میری لئے کون سا دیش ہے جہاں پر میں جا کر سو سم پر چاہ کرو جب آپ سوچیں اگر آج آپ نے اپنے سطروں کو مافی نہیں دی ہیں جو کی بیس جو کی ادھار بھوط آگیا ہیں تو وہ آپ کو پورے سنسار کو جیتنے کی آگیا کیسے دے سکتا ہے اس لئے آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے سب سے پہلے آدھار آگیا کو مان دوسروں کو مافی دیں اپنی کلیس جائیں اپنے اگو کے ادھین رہیں ایک پویتر جیون جی ایک دھارمی دھارمکتہ کا پویتر دھارمکتہ کا جیون جی جو دھارمکتہ پربی یشو کے دوارہ ہمارے جیون میں آتی ہیں جب آپ ان بیسک آدھار باتوں کو ماننے لگتے ہیں تو پویتر آتما آپ کو ایک الگ اسطر پر لے کر جاتا ہے جہاں پر وہ آپ سے باتے کرتا ہیں اور آپ کو وہ good باتیں بتاتا ہیں جو کسی بھی انسان انسانی سونچ اور ان کے بدھی سے پرے ہیں یہ تین steps ہر ایک وشواصیوں کے لیے بہت جروری ہے جب وہ سننا چاہتے ہیں پویتر آتما کی باتیں اگر آپ میں سے کوئی بھی لوگ پویتر آتما کے آواج کو سننا چاہتا ہے یہ ادھار بھوت باتیں ان کو سب سے پہلے ماننے کی جرورت ہے میرے جیسے بہت سارے پروفیٹ سے ان سب لوگوں نے ان سب لوگوں نے شروعات یہی سے کی پرمیشور کا وچن پرمیشور کا وچن پرمیشور کا وچن پویتر آتما کے پرتی آگیا کاریتا پویتر آتما کے پرتی آگیا کاریتا اور سانت رہنا اور استھیرتا جب آپ ان تین چیزوں کو مانتے ہیں جب آپ تین چیزوں کا پالن کرتے ہیں تب آپ ایک ایسی دیسا کی اور بھرے ہوتے جہاں پویتر آتما آپ سے face to face پات کرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ ایک ایسے وقتی ہیں جنہوں نے اپنے وشواس کی شروعات ابھی کی ہو جنہوں نے اپنے وشواس کی یاترہ کی شروعات کچھ دنوں پہلے کی ہو میں آپ کو صاحب کرنا چاہوں گا بینا سمی گواہ بیبل پڑھنا شروع کریں بینا سمی گواہ اپنے آپ کو کچھ سمی کے لئے سنسار سے الگ رکھیں اپنے پرانوں کو پرشتیتیوں سے الگ رکھیں اور پھر پویتر آتما جو آپ کو کہتا ہے وہ کرنے کے لئے تت پر رہیں آجیا مانیں اور پھر دیکھیں پویتر آتما آپ کو ایک ایسی الگ اسطر پر لاکے کھڑا کرے گا جہاں پر آپ کسی بھی پرشتیتی میں اس کے آواز کو سننے کے لئے دیار ہو جائیں گے میرا وشواس ہے کہ آپ کو اس سکھ سے آسیس ملی ہوگی میرا پرمیش آپ لوگ کو بہت آسیس دے گار بلیس یوں